ہسنے کیڑی گلت ہو تسی کیوں کو ہسنے نہیں گلن اے ہسنے نہیں گلن اے ہی تا گلے تو آڑی اے تو تو میری گلن سوڑ رہا ہونا میری گلن سوڑا نہ رہا تو ساری زندگی نہیں ہستا آپ یہ صدیقی چھوڑا لے آئے ہو آپ یہ صدیقی چھوڑ گئی ہے برمہ بچیان دیا چیخان بند ہو گئیان بیت المقدس واپس آگیا کشمیر واپس لے لیا تسی افغانستان واپس آگیا شام دیا بچیان جڑیا ازاد ہو گئیان عراق کم ختم ہو گیا یمن بستیاں دیا بستیاں جڑ رہیان ختم ہو گیا مسئلہ فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا غزا دا مسئلہ حل ہو گیا ہالینڈ دا سور جڑا مر گیا جڑا حضورت خلاف کہندہ سی میں بکواس کرنا ہے مر گیا گرفتار ہو گیا ہستے تسی گڑی گلت پہ ہو ایک جیسے تھی آپ گل کر دیتی وہ تو جناب تسی دن کرنے شروع کر دیتی اینج نہیں تبدیلی آنے جڑی تسی لے آ رہے ہو تبدیلی یہی آنے جڑی امران لے آئی کھڑا تبدیلی ہو تو آنے جا دو تسی اندروں خود بدل ہو گئے آفیہ صدیقی دی ماں نے میں ادھا سے آ کہندہ روزانہ امریک کی فوجی جانتو جیل دا دروازہ کھول دین کہندہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا ہر روز انہوں کہندہ راتی جانت سلطان صلیقہ دین یوں بھی نہیں سی آیا پتہ اس دی ماں کی کہندی کہندہ امریکی ہیں کیا آنے محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ایک شرط تنویسی آزاد کر دین دیا قرآن تھلے بچھا دین دیا تمہوں تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا اور کتنی عظیم عورتیں یار ایتے تھے چاہ دی پہلی تھے لوگ وک گئے اور کہندہ مولی خادم ورہ ختمین ابوبت تا کم نہیں کیتا کم تا جناب کیتا امران خان نے کم تا کیتا نمارہ شریف ہو رہا ورنہ ساڑھے نار کسی تھی کی مخالفت سی اسان تا بارہ لاشاں چاہیاں تھے موٹے تھے پھر بھی نہیں روئے آجی کیوں جی آٹھ لاشاں تھے بارہ آزار شیل کھا دے ختم نبوبت تھی خاطر کنٹینڈران دے ٹیرہ نار ستی رہا ایک کی دن سردیاں بیچ اسان تا چوم ہی نہیں کی تھی اسان تا پیرا نہیں نا دیتا پیرا تا امران دیتا پیرا تا شبال شریف دیتا پیرا تا زرداری دیتا ساڑھے مولوی پیر انہاں کھڑے نہیں ہوئے کیوں جی اسان کیڑا پیرا دیتا پیرا تا ہونا دیتا اس واسطے اپنے آپ نو بدلو امام علی مقام امام حسین کانفرانس تا مطلب ہے کہ ظالم دے مقابلے جاں کھڑے ہو جاؤ ظالم دے مقابلے جاں کر کے کھڑے ہو جاؤ امام علی مقام دا اپنا شہر ہے پوری عبدی ربائی عربی ویچ آپ دا اپنا شہر ہے فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو آپ نے فرمایا کہ اے سنو ذرا امام حسین نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں وَلَوْ قَانَةِ الْعَبْدَانُوْ لِلْمَوْتِ اُنشَتْ فرمایا جب یہ بدن سارے پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں وَلَوْ قَانَةِ الْعَمْوَالُ لِلِتَرْكِ جُمْعَتْ امام علی وقام فرماتے ہیں ولی اگر یہ مال لوگ جو جمع کرتے ہیں اس لئے جمع کرتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں کوٹھیاں کار محلات میں ایک دن دیفینس جگیا صرف قبرستان ویکھن گیا میں میں آکر مڈے ہو میں لے چلو دیفینس جگہ قبرستان شاید اتھوں کوئی اور قسم دیاں قبرہ دیاں لوگ تاں پچ بچ کے اتھے جا کے کوٹھیاں مڈا دیں میں آگیا تو مٹی ہو جائی پیسی لیکن ایک فرق ضرور سی میانی صاحب میں حافظہ نو قرآن پڑھ دیں ویکھیا دیفینس تے قبرستان میں ایک بندہ بھی کوئی نہ لبیا جیڑا قرآن قبر تے پڑھ رہے ہوگا اے میں اتھے فرق ضرور ویکھیا اے تھے میں اے کدھرے نہ کدھرے کوئی یوسور ہے یاسین پڑھ رہے سی کوئی حافظ پر لگے سن کوئی رشتہ دار اتھے میں ویکھیا کہ اتھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا اتھے بھی میں مٹی دے دھیری بیکھیں وڑیاں وڑیاں کوٹھیاں بیکھیں آخر بندے نے مٹی دے دھیری بڑھنا ہے امام علی مقام فرماندن امام حسین فرماتے ہیں جب مال جمعی چھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ مال سمبھال سبال کے رکھتا ہے پھر چھوڑ کر کیوں جاتا ہے رائے خدا میں دے کر کیوں نہیں جاتا ہے کیوں جی اے امام علی مقام سبال اللہ بات نہیں کون بات نہیں کون سے کون سی باتیں کرتے ہیں لوگ امام علی مقام جڑ آخری خطبہ دیتا ہے نا یزیدیاں نو آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا حل من ناصرین انصرونہ آخری آپ نے جڑی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا اے کوئی بندہ جڑا ساڑی مدد کرے انہیں نارتے آپ دا مطالبہ نہیں سی آپ نو پتہ سی یہ نا ظالمہ میرے نارکی کرنا ہے آپ دا خطاب کیامت تک اظہر دی امت نو سی فرما ہے کوئی میرے نانے جان دی امت جڑا حسین دے راستے تے چل کے میرے نانے دے دین دی مدد کرے اے آپ دا سوال کیامت تک امام علی مقام دا ایتے تقریران سنن کے آنسوب آکے چلے جانے سویر خط میں ابو وطر ڈاکا پاوے کہا دیں وہ ساڑھا تک کام نہیں سی ساڑھا تک ذکر حسین جی سن کے آئے ہیں چلے اے امام علی مقام دی سیرتے اے امام علی مقام دا مشہ نے ساڑھے بارے لوگ گلہ بے آگے کر دیں گلہ وہ کرے بے جنہیں ساڑھی طرح قربانیاں دیتیاں ہاں اسیدت واریاں نسلہ نو بچایا جس قوم دے رہا نو ماوانو انہ آتا ہے بھی ہین پڑھنا نہیں آیا انہوں کی پتہ ہے ختم نبوت دا کی مسئلہ ہے جس قوم دے رہنماؤں مرزینو بینڈ برا کیا انہوں کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کیا ہے جن قوم کے رہنماؤں نے مسجدوں سے سپی کر اتارے ان کو کیا پتہ ہے اللہ کے گھر کی کیا امیت ہے جنہاں میچاں واسطے مسجدہ بند کرائیاں میچ ہو جائے مسجد اللہ کے گھر بند کر دیے جائے ان کو کیا پتہ ہے کہ امام علی مقام نے نیزے کے نوک پر چڑھ کر کیسے قرآن پڑھا ہے آپ نے آپ نو بدلو اے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ داتا احسان ہی کوئی نہیں لاسکتا تو آڑیا نسلم ہی قیامت نو نہیں لاسکتا آجی لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا مسجد توجہ کوئی سوچ دا ہے میں نعرہ لاما کوئی دوسرے نو ویکھ رہے ہوندہ کوئی تیسرے نو عشق جو ہے نا آپ نے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے توجہ جی میں کسے نو ویکھ کے کدھنی نعرہ لائے میرے اندروں آپ ہوں آواز اٹھ دی مینج کرنا ہاں جی پورے آپ چاہو آئین کر کے پورے آپ چاہو میں نو ویکھ میرے لبائی